انڈیا دنیا کی سب سے بڑی مارکٹ ہے رشا کو اپنی مارکٹ کی چیزیں ادھر بھیجنی ہوتی ہیں سٹریٹ ویڈاٹ ایس دی ریزن کہ پاکستان کو کامریٹ پر ملتا ہے یا پاکستان کو تو ملتا ہی نہیں ہے خیر روس آپ کو بتا کہ بہت پرانا الائز ہے انڈیا کا تو اس لیے ان کے لیے یہ اتنی اچھی انہوں نے جو ہے نا پرشنٹیز رکھی ہوئی ہیں اور ہم ہمارا تو کوئی بلوک بھی نہیں اور ہم جس بلوک میں ہوتے ہیں تو وہیں سے ہمارا لیے جوتے پڑتے ہیں ہمیں وہاں سے ہم تیل روسی خریدنا ہی نہیں چاہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم حرم امارات سعودی ان کے غلام بنے ہوئے ان کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے ہمیں کچھ عرصے کے ادھار پر تیل دینا ہوتا ہے آپ تو اپنی فارن پولیسی ابھی تک صحیح ڈیفائن ہی نہیں کر پائے کبھی آپ رشیا کے بلوک میں جا رہے ہوتے ہیں کبھی آپ امریکہ کے بلوک میں جا رہے ہوتے ہیں آپ چائنہ کے قریب جاتے ہیں آپ جا نہیں سکتے یہ سب آکے پاکستان پہ ہی کیوں حکمرانی کرتے ہیں پاکستان کی پولیسیز میں ہی کیوں انٹریفیر کرتے ہیں انڈیا کی پولیسیز میں کوئی انٹریفیر کیوں نہیں کرتا انڈیا پہ کوئی اس طرح آزور زبردستی کیوں نہیں کرتا کوئی اپنا حکم مسلط کیوں نہیں کرتا انڈیا پہ اسلام علیکم نمستے سسریہ کال میں ہوں سنام چوہد ناظرین نئے سال کے شروع ہونے سے پہلے ہی روس نے بھارت کو نئے سال کا بڑا توفہ دے دیا ہے روس نے ایک بار پھر سے بھارت کو کچھے تیل کی قیمتوں میں مزید ڈسکاؤنٹ کر دیا ہے بھارت بڑے مناسب ریٹ پر بڑے ڈسکاؤنٹ ریٹ پر روس سے کچھا تیل خرید رہا تھا جو کہ تھا ستر ڈالر پر بیرل لیکن اب جو ہے روس انڈیا کو فورٹی ایٹ ڈالر پر بیرل کے حساب سے تیل دے گا جبکہ باقی کنٹریز کو ساٹھ ڈالر پر بیرل کے لحاظ سے تیل دیا جائے گا اسی پر بات کریں گے آج ہم پاکستان کے عوام سے کہ ایک طرف بھارت ہے جو روس سے ڈسکاؤنٹ پر ڈسکاؤنٹ لے کر کچھا تیل خرید رہا ہے لیکن پاکستان کو روس ڈسکاؤنٹ ریٹ پر بھی تیل دینے کو تیار نہیں اسی سارے معاملے پر پاکستانی عوام کا کیا کہنا ہے آئیے چاندتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام آپ کا نام زین خان زین میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ انڈیا بڑے ڈسکاؤنٹ ریٹ پر پہلے ہی رشیا سے کچھا تیل خرید رہا تھا جبکہ باقی کنٹیوں کو جو ہے وہ 90 ڈالر 100 ڈالر پر بیرل کے حساب سے روس تیل دے رہا تھا لیکن انڈیا کو 70 ڈالر کے حساب سے دیا جا رہا تھا پر بیرل کچھا تیل اب انڈیا کے لیے مزید ڈسکاؤنٹ کر دیا ہے روس نے جو ہے 48 ڈالر پر بیرل کے حساب سے کیا کہیں گے دیکھیں آپ جانتی ہیں آپ میڈیاس ہیں کہ جو ایکانومی ہے that is the true politics انڈیا دنیا کی سب سے بڑی مارکٹ ہے روسیا کو اپنی مارکٹ کی چیزیں ادھر بھیجن ہی ہوتی ہیں straight away that is the reason کہ پاکستان کو کام ریٹ پر ملتا ہے یا پاکستان کو تو ملتا ہی نہیں ہے خیر تو انڈیا کیونکہ بگست مارکٹ ہے روسیا نے اپنی جو پرڈکٹس ہیں حالانکہ آپ دیکھتے ہیں politically جو alignment نہیں ہے ان دونوں کی obviously they are not allies but the issue is کہ ان کی جو پرڈکٹس ہیں وہ سیل ہو سکتی ہیں that's why they are inclined to them obviously انڈیا میڈیا کی اکارڈنگلی روس نے بھارت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں اس لیے روس مجبور ہے انڈیا کو سستہ تیل بیچنے پر آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے روس obviously power ہے بہت بڑی power ہے روس obviously ایک سنسیبل ملک ہے میرا نکھال کے گھٹنے ٹیک ہیں economic مفادات میرا خیالہ دیکھ رہا رہشیا تو اس لیے سستہ تیل اچھا دوسرا آپ دیکھتے ہیں جو آپ کی leadership ہوتی ہے جو آپ کی foreign ministry ہوتی ہے جو آپ کے تعلقات کیونکہ جو foreign policy ہے کسی بھی country کے طرف آپ تو اپنی foreign policy ابھی تک سہی ڈیفائن ہی نہیں کر پائے کبھی آپ رشیا کے بلوک میں جا رہے ہوتے ہیں کبھی آپ امریکہ کے بلوک میں جا رہے ہوتے ہیں آپ چائنا کے قریب جاتے ہیں آپ جا نہیں سکتے انڈیا اپنے حوالے سے اپنی foreign policy کے حوالے سے بہت میرا خیال ہے کہ ڈیفائنڈ ہے اس کو جہاں پہ اپنے لوگوں کا مفاد نظر آتا ہے they go towards that obviously وہ نہیں دیکھتے کہ ان کی چائنا سے نہیں بنتی no issue آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں کہ چائنا کی طرف ان کی ایکسپورٹس کیا ہے اور ان کی بزنس ٹرمز کتنی اچھی ہیں چائنا کے ساتھ لیکن وہ obviously politically ایک دوسرے کے ساتھ اچھے نہیں ہیں ابھی بھی انڈیا اور چائنا کے بارڈر پر ان دونوں کی آپس میں فوجوں کے درمیان چھڑپے ہوئی ہیں اس کے باواجود بھی ابھی تک ان کی جو ٹرےڈ ہے وہ بند نہیں ہوئی یہ لوگ آپس میں ٹرےڈ کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے انڈیا جو ہے چائنا سے زیادہ تر سمان جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے امپورٹ کم کرتا ہے اچھا انڈیا اور چائنا ان دونوں کو پتا کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی دو مارکٹس میں آتے ہیں انہوں نے ایک دوسرے کی پرڈکٹس کو کنزیوم کرنا ہے وہ اس چیز کو روکتے نہیں ہیں ایک عرصے میں روکا تھا انڈیا نے سناپ کیا تھا چائنا کو لیکن گزارا چال نہیں سکتا اگر ان کو ان سے مفادات ہیں تو ان کو بھی ہیں ہماری فارن پالیسی تیر نہیں ہے ہماری کیونکہ دنیا کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ریجیم ہے وہ چینج ہوتے بھی پتا نہیں چلتا اور میرا خیال ہے کہ ہم فارن محاذ پر ایک اچھی پلٹیکل اور ایکنومک فورس نہیں ہے ہماری فارن پالیسی کی کوئی ایک لائن نہیں ہے انڈیا جو ہمارے ریجن میں ہی ہے ہمارے ساتھ ہی ازاد ہوا ہے ایک عرصے میں ہماری ایکنومی زیادہ گروہ کر رہی تھی ان سے بات دی پرابلم ہے آپ کے سامنے جب آپ کی انٹرنل ایکنومکل سچویشن اتنی بری ہے آپ کو رشا رلیف دے گا آپ پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے کیا کہیں گے آج تک ہمارے حکمرانوں نے کوئی ایسی پالیسیز بنائی ہے جس سے پاکستان کی عوام کو یا پاکستان کو کوئی فائدہ ہو نہیں میرا نہیں خیال پوٹو صاحب آئے تھے اس کے بعد بے نظیر نے کچھ اٹیمٹس کی پھر مشرف نے اپنے حوالے سے کچھ اٹیمٹس کی عمران خان وہ اس پرسن جو اس کرانٹ ایرام ہے آپ دیکھیں تو تھوڑا سا پولٹکری فارن پالیسی کے حوالے سے ایکوالیٹی پر جا اس نے بات کی تھی وہ پھر اس کو نکالنے والوں نے نکال دیا آپ جو ہیں وہ برابری پر بات کرنا پسند نہیں کرتے یا ان سے کوئی کرتا بھی نہیں ہے مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت رشیہ کو بھارت کی ضرورت ہے یا بھارت کو رشیہ کی ضرورت ہے ان دونوں کے ایک دوسرے کی ضرورت ہے تو بی ویری فرنک اور اس کی جو ریزن ہے وہ وہی ہے جو ہم اس ڈسکشن کے بلکل شیرو میں بات کر چکے کہ وہ بہت بڑی بڑی مارکٹس دونوں ایک دوسرے کے لیے دونوں نے رشیہ نے اپنا اسلحہ بیشن ہے انڈیا نے اپنی جو ٹیکنیکل چیزیں وہ بیشنی ہے تو بوث ہر انڈیپینڈنٹ بوث ہر انٹرکنیکٹ ایک در سر آپ کو پتا ہے آل ریڈی انڈیا بڑے ڈسکاونٹ ریٹ پر بڑے مناسب ریٹ پر روس سے کچھا تیل خرید رہا تھا اب مزید ان کے لیے ڈسکاونٹ ہو گیا ہے پہلے وہ سیونٹی ڈالر پر بیرل کے حساب سے کچھا تیل روس سے خرید رہے تھے لیکن اب روس انڈیا کے لیے مزید ڈسکاونٹ کر رہا ہے جو کہہ 48 ڈالر پر بیرل کے حساب سے وہ کچھا تیل روس سے خرید سکتے ہیں کیا کہیں گے آپ انڈیا کے لیے دن بر دن اتنا ڈسکاونٹ جی دیکھیں ایک تو انڈیا ایک بہت بڑی اکانومی ہے اس کمپیرڈ ٹو اس اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا بلوک بہت پہلے سے جلتا آ رہا ہے انڈیا کی جو فران پالیسی ہے وہ پاکستان سے بہت زیادہ اچھی ہے وہ اپنی عوام کے لیے کام کرتے ہیں اور پبلک انٹرس کے لیے اپنی پالیسیز بناتے ہیں تو اسی طرح سے انہوں نے روس آپ کو پتا کہ بہت پرانا الائز ہے انڈیا کا تو اس لیے ان کے لیے اتنی اچھی انہوں نے جو ہے اپرشوئنٹیز رکھی ہوئی ہیں اور ہم ہمارا تو کوئی بلوک بھی نہیں اور ہم جس بلوک میں ہوتے ہیں تو وہیں سے ہمارے لیے وہ جوتے پڑتے ہیں میں وہاں سے تو یہ وجہ ہے کہ روس ان کو بڑی اچھی پرائس پر سوال دے رہا اور بہت عرصے سے دے رہا پاکستان نے کیونکہ پچھلی گورنمنٹ میں آپ کو پتا کہ ٹرائے کی تھی اور یہ قریب تھے میرے خیال میں کہ ہمارا ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی معایدہ ہو جاتا لیکن پھر بڑا اچھا ایک آپریشن آئے ریجیم چین کے نام سے تو اس کے پر سمراد ہم اور آپ بھگت رہے ہیں اور ہم مہنگا تیل استعمال کر رہے ہیں اور پاکستان میں پرائس ہائکنگ جو ہے آپ کے سامنے پچھلی گورنمنٹ میں کیا تھی اور آپ کیا ہو چکی بھی ہے تو یہ سارا یہ کہ ہماری جو پالیسیز ہیں وہ کہیں اور بنتی ہیں آپ کی پاکستان میں ہوتی ہیں زیاری سی بات ہے جو لوگ باہر بیٹھ کے آپ کی پالیسیز بناتے ہیں وہ آپ کے انٹرسٹ کے لیے نہیں ہوتی ان کی انٹرسٹ کے لیے ہوتی ہیں پبلک انٹرسٹ کے لیے پالیسی ہیں پہ بنتی ہے تو یہی وجہ ہے کہ ہم اگر اس بلوک میں جہاں پہلے جا رہے تھے اگر اس میں چلے جاتے تو آج ہمیں بھی اچھے ڈسکاؤنٹ سریٹس پہ ہمیں فیول ملتا اور ہمارا ایک غریب آدمی عام آدمی کو اس کا جو ہے وہ سمرات سکر ملتے سر کہا جا رہا ہے انڈین میڈیا کے اکارڈنگلی کہ روس جو ہے وہ بھارت کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو چکا ہے اسی لیے وہ بھارت کو جو ہے وہ سستے داموں جو ہے کچھا دیل بیشنے کو تیار ہے آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں میرا نہیں خیال کہ روس کو کسی کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کی ضرورت ہے ایدھر وہ انڈیا یا کوئی اور کنٹری ہے انڈیا کو اتنی بہت بڑی تو پاور نہیں ہے کہ جس کے سامنے روس جیسی پاور جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دے بلکہ میں تو ہی کہوں گا روس نے یورپینز جیسے جو کنٹری ہیں ان کو گھٹنے ٹیکنے مجبور کر دیا ان کے بہت سارے آپ کو در گیس جو ہیں گیس پائپ لائنز جو ہیں وہ جاتی ہیں یورپ کے اندر تو اگر ان کا معایدہ روس ختم کرتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ انگلینڈ کے اندر اور یورپ کے اندر بہت زیادہ پرائسز بڑھ گئی ہیں گیس ویرا کی گیسلین کی تو اس ویے سے ان کی اکانومی کافی سفر کر رہی ہے تو انڈیا وہ بڑا بیان دے رہا ہے میرے خیال میں اپنے کسے بڑی بات کر رہے ہیں انڈیاں سے روس کو انڈیا کی ضرورت ہے یا انڈیا کو روس کی ضرورت ہے اس وقت اس وقت روس کو تو میرے خیال میں انڈیا کیتنی ضرورت نہیں ہے بہرحال روس جو ہے وہ بڑی سارے کانٹریز کی ضرورت ہے اس وقت آپ کو پتا ہے کہ روس کے بالکل ساتھ یورپین کانٹریز سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو ان کا تو بہت سارا دارمدار روس پہ ہے ایدر کہ وہ ان کی جو فارن پولیسی ہے وہ بظاہر نظر آتی ہے کہ وہ انٹی رشین پولیسی ساری ان کی لیکن کہیں پہ جا کے روس ان کی مجبوری ہے تو جب روس یورپ کے لیے جو ہے اتنا اہم ہے تو انڈیا کیسے کہا سکتا ہے کہ گھٹنے ٹیک دی اور اس طرح کی باتیں وہ اپنے قصے بڑی باتیں کر رہے ہیں پاکستان کب کامیاب ہو سکے گا روس سے تیل خریدنے پر کچھا تیل خریدنے پر یا ہم فل پرائس پہ خرید لیں یا ڈسکاؤنٹ ریٹ پر ہی خرید لیں میرے خیال میں اس کے لیے ہمیں گورنمنٹ چینج کرنا پڑے گی کیونکہ یہ جو گورنمنٹ انہوں نے ٹرائے کی ہے اور جب نہیں ہوا در انہوں نے کہا ہم ایسا کوئی معدکہ نہیں رہے ان کے انگور کھٹے ہیں ان کا ہاتھ ہی نہیں پہنچا وہاں تک تو جب ہماری ایسی گورنمنٹ آئے گی جو کہ واقعی پبلک انٹرسٹ کی بات کرے گی عوام کے لیے کوشش کرے گی تو وہ لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کی ان کا اونٹ کس کر بیٹھتا ہوتا ہے تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا بلوک ہی ہو رہا ہے تو وہ ہمارے فائدے کے لیے کیوں کچھ کریں جب ہم ان کے فائدے کے لیے کچھ نہیں کریں گے تو سر آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کی سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انڈیا اپنے لوگوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی فارن پالیسیز ڈیزائن کرتا ہے ایونکہ بہت دفعہ انہیں وان بھی کیا گیا کہ وہ روس سے تیل نہ خریدیں کیونکہ انڈاریکٹلی وہ روس سے تیل خرید کر جو ہے وہ روس کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے ہم وہی کریں گے جو ہمارے ملک کے لیے اور ہماری عوام کے لیے بہتر ہے ظاہری بادری وہاں پہ ایسے اپریشن ریجیم چینج نہیں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی گورنمنٹس جو ہیں وہ سٹیبل ہیں اور آپ دیکھ لیں کہ ان کی جتنی بھی ہسٹری سارے ڈیمکرسی ہے وہاں پہ جیسی بھی ہو سارے ڈیمکرسی ہے وہاں پہ لیکن ان کی جو آرمی ہیں انہوں نے کبھی انٹرفیرنس نہیں کی ان کی فوران پولیسی کے اندر آرمی کے آلے ہیں کوئی بہار کی جو بھی طاقتیں ہیں انہوں نے کبھی انٹرفیرنس نہیں کیا اگر انٹرفیرنس کرتے ہیں تو وہ دو ٹوک جواب دیتے ہیں کہ ہماری فوران پولیسی ہم ڈیزائن کریں گے اور اپنی ضروریات کے مطابق ڈیزائن کریں گے اور عوام کی انٹرس میں کریں گے جب آپ کے پاس کوئی ایسی گورنمنٹ آ جائے گی تو ظاہر اسی بات ہے پھر پبلک انٹرس کی پولیسیز بنیں گی اور ایسی پولیسی بنیں گے جس سے واقعی عوام کو فائدہ ہو سر آپ کو پتا ہوگا انڈیا آلریڈی روس سے بڑے ڈسکاؤنٹ ریٹ پر بڑے مناسب ریٹ پر کچھا تیل خرید رہا تھا اب روس نے انڈیا کے لیے مزید ڈسکاؤنٹ کر دیا ہے پہلے انڈیا ستر ڈالر پر بیرل کے حساب سے رشیہ سے تیل خرید رہا تھا اب فورٹی ایٹ ڈالر پر بیرل کے حساب سے خریدا کرے گا کیا کہیں گے کیا وجہ ہے روس اتنا انڈیا پر مہربان کیوں ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل وجہ ہے ایک تو انڈیا اور روس جب یہ سویت ہوئی نہیں تھا یہ اسی ٹیم سے ایک دوسرے کے ساتھ باعتماد دوسر ہے ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کرتے ہیں پہلی بات ہوئی ہے دوسری بات یہ ہے جب ہم تیل ہم تیل روسی خریدنا ہی نہیں چاہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عرب امارات سعودی ان کے غلام بنے ہوئے ان کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے ہمیں کچھ عرصے کے ادھار پر تیل دینا ہوتا ہے اس کے بدلے ہم اس چیز کے پابند ہی ہو گئے اب ہمارے پاس اتنا سرمایہ ذریمہ بادلہ ہی نہیں ہے کہ ہم روسی ڈائریکٹ تیل خرید سکے ہم نے کبیس بارے میں دلچسپی نہیں لیے اس کا واضح مثال یہ سٹیل میل روس نے لگایا تھا اب وہ کبڑا ہو گیا کبڑا کس وجہ سے ہو گیا اس وجہ سے ہو گیا یہ ہماری حکومت ہماری جو ریاستی ادھارے ہیں حکومتیں تو بتلتی رہتے ہیں جو ریاستی ادھارے ہیں ان کی کوئی ٹوست پالیسی نظر نہیں آ رہی اب امریکہ کے ساتھ تو ہے اب ہمیں ان کے اوپر اعتماد ہے نہ ان کا امارے اوپر وجہ اب دوست کو دوست کا ہے دشمن کو دشمن کا ہے تب یہ معاملات سیدھا ہو جائیں اب روس ہمارے اوپر اعتماد نہیں کرتے سویت انین جنگ میں ہم نے افغانستان میں امریکہ کے کہنے پر ان کے ساتھ ان کی بربادی میں پورا پورا عصا لیا تھا امریکہ نے ام سے اپنا کام لیا اور ہم مخلص نہیں تھے ان کے ساتھ ان سے پیسے بھی لیتے ان کے مفادات کے خلاف کام بھی کرتے تھے اب امریکہ ہمارے اوپر امریکہ کی نظر ہے کہ اگر آپ نے روس سے تھیل خرید لیا ہم آپ کو امریکہ میں آنے نہیں دیں گے میں ان کا مسئلہ یہ ہے امریکہ روک رہا ہے پاکستان کو روس سے تھیل خریدنے پر آپ کا یہ کہنا ہے روک نہیں رہا ہم خود ان کو یہ تاثر دے رہے ہیں ہم ان سے اجازہ دیتے ہیں ہم لے یا نہ لے اور دوسری بات ہے جو ہماری ریپانوری ہے یہ عرب امارات سوڈی عرب اس تھیل کے لئے بنی ہوئے وہ تھیل جو روسیان تھیل ہے وہ اس میار کے نہیں ہے وہ دنیا کے میں ویسی بھی ان کا ریٹ 30 پرسنٹر باقی دنیا کے ملکوں سے اس کا ریٹ کم ہی ہے اب انٹرنیشنل مارکیٹ چیک کر لے روس کا تھیل ویسی بھی 30 ڈالر کم اب مزید ڈسکونٹ کر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے آپ نے اپنی ریپانوری میں چینجنگ لینی ہے وہ بھی جو چیز جو پرزی آپ نے لگانے وہ روسی ساخت کے بھی بنے ہوں گے مقصد یہ ہے کہ یہ تو ہو سکتا ہے دنیا استعمال کر رہے چائنا استعمال کر رہے انڈیا استعمال کر رہے اور کامیاب ہے اصل مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم خود امریکان سے دوسروں سے اس چیز کی اجازت لیتے ہیں کہ ہم اسے تھیلے یا نہ لے ان سے پوچھنے کی کیا زورت ہے ہمیں زورت ہم یہ ہے اب آپ دیکھ لیں ہمارے جتنے بڑے اکمران ریٹائر ہوتے ہیں اگلے ہفتے وہ امریکہ پہنچاتے ہیں اگلے ہفتے وہ دوبی پہنچاتے ہیں ان کے مبادات یہاں پہ صرف انہوں نے اکمرانی کرنی ہوتی ہے یا ان کا قبرستان ہوتے ہیں جب یہ مر جاتے ہیں پھر پاکستان آتے ہیں یا جب یہ ایاشی کرتے ہیں اب آپ دیکھ لیں ہر ہفتے ہر دوسرے دن ہمارے حکومت کے میٹنگ لندن میں ہوتی ہے کبھی آپ نے سنا ہے تاریخ میں کہ لندن والے پاکستان آئے ہوئے یا ان کے سربراہ حکومت اجلاس کرتے ہیں مقصد یہ ہے پہلے تو ہم عوام اپنے ساتھ مخلص نہیں ہیں اس کے بعد جو ہمارے حکمران ہیں وہ مخلص نہیں ہم نے صرف پاکستان میں ایاشی کے لئے رہنا ہے اگر ہمیں یہ دروازے بند ہو جائے یہاں سے کچھ کما کے دوسرے ملک جاتے ہیں یہ امریکہ یا لندن ہوئی جاتے ہیں ہم تو ان کے مفادات کے خلاف کس طرح بات کر سکتے ہیں امریکہ کا زور یہ باقی کنٹریز کا زور انڈیا پہ کیوں نہیں چلتا یہ سب آکے پاکستان پہ ہی کیوں حکمرانی کرتے ہیں پاکستان کی پالیسیز میں ہی کیوں انٹرفیر کرتے ہیں انڈیا کی پالیسیز میں کوئی انٹرفیر کیوں نہیں کرتا انڈیا پہ کوئی اس طرح زور زبردستی کیوں نہیں کرتا کوئی اپنا حکم مسلط کیوں نہیں کرتا انڈیا پہ اصل مسئلہ یہ انڈیا کے اندر جمہوریت ہے وہ جو پالیسی بناتے ہیں وہ ایک لانگ تھرم کی پالیسی ہوتی ہے ان کی جو کمرانت ہے اس نے اسی پالیسی کے مطابق چلنا ہے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ دنیا میں اب آپ دیکھ لئے دنیا میں ہمارا کوئی ملک کوئی دوست ملک نہیں ہے بظایر تو چینہ ہم تو کہتا ہے چینہ ہمارا دوست ہے آپ ہماری لوکل مارکیٹ ہے چیک کر لے نہ خون کارٹ سے لے کر بٹن سے لے کر تمام اشیاں یہ چینہ سے آتے ہیں ٹیکس پری ہمارے انڈیسٹریہ ختم ہو گئی ہے بند ہو گئی ہے چینہ میں جو تھوڑا بہت دیتے ہیں چینہ کی نسبت تو امریکہ ہمارے ساتھ ابھی بہت مدد کر رہے ہیں ہمیں جو کچھ دیتا ہے پری میں دیتے ہیں وہ تو ہمیں سامان بیجتے ہیں ہمارے کارخانے بند ہو گئے چینہ کے وجہ سے ایک پلاسٹک گلاس بھی چینہ سے مانگواتے ہیں اس لئے مانگواتے ہیں کہ ہم یہ غمال ہے ہمارے اکمران ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے مجھے بتائیں کیا انڈیا کو نہیں روکا گیا ہوگا کہ وہ رشیہ سے تیل نہ خریدا انڈیا کو بھی روکا گیا نا انڈیا کو کہا گیا کہ آپ بھی رشیہ سے تیل نہ خریدیں لیکن انہوں نے کہا کہ ہم خریدیں گے ہم وہی پالیسیز بنائیں گے وہی کریں گے جو ہمارے ملک کے لیے اور ہماری عوام کے لیے بہتر ہے انہوں نے ان کا موت اور جواب دیا لیکن ہمیں جو کہا جاتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں بات دیکھو بات پھر وہی بات ہے کہ انڈیا ایک ریاست ہے ایک جمہوری ملک ہے وہاں پہ ایک ریاستی دارے موجود ہیں ان کی پالیسی ہوتی ہے وہ ازاد ہے خودمختار ہے اب انڈیا چینہ کی بارڈر کیونکہ وہ پہلے کہتے ہیں پہلے انڈیا پھر دوسرے ملک ہم نے کبھی اپنے ملک کے لیے سوچا ہی نہیں ہے اس سے بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے ہمارے جو کمرانے لندن باگ جاتے ہیں دوبی باگ جاتے ہیں ابھی مجھے یہ بتائیں کہ رشیہ کو انڈیا کی ضرورت ہے یا انڈیا کو رشیہ کی ضرورت ہے اس وقت دیکھو دنیا میں آپ نے جہاں بھی رہنا ہے میں اپنا مثال دیتا ہوں جس معلے میں جس علاقے میں رہتا ہوں مجھے رشتہ داروں کی پڑیسیوں کی ضرورت ہوتی ہے جب مجھے پتا ہوں کہ یہ میرے پڑیسی ہے میں نے ان کے ساتھ سی رہنے اگر وہ میرے پر اتماع نہ کریں میں ان کو بظایر ان کو اپنا کم خوار کہہ دوں اور بعد میں ان کے ساتھ رات کو ان کو تنگ کر دوں چہر دوں تو اس کا میرے پر کبھی اتماع نہیں ہوگا اسی طرح انڈیا امریکہ کے ساتھ جوتا ہے انڈیا کی اصل دوستی روس کے ساتھ ہے اب امریکہ فاکستان کے وجہ سے چینہ کے وجہ سے اب بیک وقت وہ دو سپر پاور کے ساتھ ان کی برابری کی دوستی ہے ہماری بدقسمی تھی یہ ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتے اس نے نہیں کرنا چاہتے ہمارے جتنے ہوں کمران ہیں سب کے رشتیدار ہوئی ہیں سب کے کاروبار امریکہ میں ہم خود جا کے امریکن سے پوچھتے ہیں کہ ہم تھیل خریدے یا نہ خریدے ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا ان کو ہم جگہتے ہیں ان سے بھائی ہم یہ کام کر رہے ہیں روس کے ساتھ کرے یا نہ کرے پلانی ملک کے ساتھ کرے یا نہ کرے اب انڈیا ہمارے کتنے قریب ہیں اب اگر انڈیا کے ساتھ برابری کے سطح پر رہے ان کے ساتھ دوستی کا معاول بناے تعلق بنا لے تو ہمارے کتنا ایک دوسترے ایک تقریباً ڈیڈ عرب کی عبادی ہے کتنا کاروبار ہوگا ہم کیوں یورپین حسار کریں گے ہمارے جو سمان ہوگا ہمارے چیزیں ادھر جائے گی وہ چیزیں ادھر آ جائے گی کتنا روزگار ہوگا یہ ایک معمولی کہ ہم کسی کے اشارے پر چل رہے ہیں مین مقصد یہ ہے کہ ہم عوام بھی مخلص نہیں ہیں اپنے ملک کے ساتھ ہمارے حکمران بھی مخلص نہیں ہیں تو جب ہم خود ایسے لگوں کو منتخب کرتے ہیں جن کے باپ دادا آ رہے تھے جن کے بچے امریکہ میں پڑھتے ہیں عمران خان نے چار سال حکومت کے ایک میار کی اینورسٹی بنائی کوئی ایک میار کا کارخانہ لگا ہے کہ انہوں جو سب سے سترا لیڈر تھا ہم عوام کی نظروں میں اس نے بھی نہیں بنائے یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے میرا ماننا یہ ہے کہ ہماری حکمرانوں کو چاہیے ہمارے لیڈرز کو چاہیے کہ ہماری جو فورن پالیسیز ہیں وہ پاکستان کے مفاد کو اور پاکستان کی عوام کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائی جائیں تاکہ پاکستان کی عوام کے لیے کچھ آسانیاں پیدا ہو سکے آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیئے گے کومنٹ سیکشن میں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ